موسیقی آداب حیدراباد نمشکار میں انورادہ پانڈے ایک بار پھر آپ کا سواغت کرتی ہوں آپ کے چہیتے کارکرم میں جس کا نام ہے آداب حیدراباد اور اس ایک ملاقات کارکرم میں ہمارے ساتھ آج وششت اتیتھی ہیں جو کی مدھانی کے CMD ہیں میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر سنجے کمار جھا جی کی ان کے آنے کے بعد سے کمپنی نے ایک نیا مول لیا ایک نئی اچائی کو چھوا ہے جب سے انہوں نے اپنی کرسی سنبھالی انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی سانس نہیں لی ہمیشہ اپنی کمپنی کے لوگوں کی بھلائی کے بارے میں اور کمپنی کو ایک نئی دشا دینے کے بارے میں سوچتے رہے اور آج اس کا پرنام ہم سب ہی کے سامنے ہیں آج مدھانی نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے تو آئیے ہم جانیں گے کس طرح سے اس سفر کو انہوں نے تیہ کیا اور کیا کچھ نئے نئے طریقوں سے نئے نئے تکنیکوں سے کمپنی کو ایک نئی اچائی دینے کی کوشش کی ہے پریاز کیا ہے اور کر رہے ہیں آپ کا میں بہت بہت سواغت کرنا چاہوں گے سر کہ آپ نے ویستتم سمیہ میں سے آپ نے سمیہ نکالا ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں آئے حالانکہ میں جانتی ہوں آپ بہت ویست رہتے ہیں اتنی سارے ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں اس میں سے سمیہ نکال کر ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آئے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے جب میں مدھانی کا نام سنتی ہوں یا ہم کوئی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے مدھانی میں کیا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے مدھانی سنشپت میں کہا جائے تو نشدھاتو نگم کے نام سے جانا جاتا ہے اور مدھانی اس کا ایک سنشپت ورڈ ہے اور یہ کمپنی گورنمنٹ اف انڈیا کے جو منسٹری آف ڈیفنس کی کا بھی بھاگ ہے اس کے اندر رکشہ اتپادن کے چھتر میں اپنا کارج کرتا ہے جی اس کمپنی میں ایسے ایسے میٹرز ایلوائز کا نرمان کیا جاتا ہے جس کا ہمارے رکشہ چھتر اس کے بعد سپیس کے چھتر میں اس کے بعد نکلیئر کے چھتر میں اور بہت سارے سٹیٹیجک جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے دیس کے لیے اس میں اس کا کام آتا ہے جس میں کی سپیسل سٹیلز ہے سپر ایلوائز ہے ٹائٹینیم ایلوائز ہے اور بہت سارے ایسے ایسے میٹیریلز ہیں جو کی ایزیلی اپلافد نہیں ہوتے ہیں اور یہ سٹیٹیجک درستی کون سے دیس کے لیے کافی اس کا مہترپرن یوگدان ہوتا ہے پردیوی زیادہ پچھڑی ہے یوگدان کام کرے اور سیفٹی جو کرنا چیخی رہے کرتے ہیں بہتا ہے ایئر فورس میں دیکھیں تو جو ہمارے لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ ہیں جس زیادہ ان کا آت نربھر بنانے کے لیے جتنا بھی میٹریلز کا ریکوائرمنٹ ہو جو کی نورمل مارکٹ میں یا ایمپورٹ سے ان کو اولفد نہ ہو رہا ہے اس کا نربان ہم کریں اور وہ ہم بھلی بات ہی کرتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں جی تو رکشہ کے شیطر میں آپ لوگ کافی کام کر رہے سر آج ویجیان اور پرودیگی کی شیطر میں ہم لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں اگر وشوک کے پتل پر دیکھیں تو بھارت کو تھوڑا پیچھے پاتے ہیں کیا کارن ہے ہم کس شیطر میں پیچھے پیچھے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں نہیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پچھلے کچھ دسوکوں میں سائم بیگیان کے شطر میں کافی پرگتی ہوئی ہے لیکن یہ بھی ستح ہے جو دنیا کے جس کو ہم اگرنی دیس ہیں جس کو ہم مانتے ہیں سائنس ان ٹکنوجی ڈیولپٹ ہے ان کے سامنے ابھی بھی ہم بہت سارے فیل میں پیچھے ہیں اس کا کارن یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ریسرچ ان ڈیولپمنٹ ہے یا انوویشن ہے اس پہ دھیان ہم لوگ کم دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی انوصندحان کیندر ہیں ان میں جو ان کی جو لاغت ہے یا ان میں جو ہم ان کا بجٹ نردھارن کرتے ہیں یا ان کا جو خرچ ہے اس پہ آنے والے وہ ہم باقی جیسے کہ ہم اپنے نیور چائنا سے ہی کمپیر کریں ہم لوگ جو انوصندحان کا بجٹ ہے وہ ان کے طلاعہ میں ہم پاتے ہیں اگر ہم یو ایس سے کمپیر کریں تو اس کے طلاعہ میں ہم پوائنٹ پائی پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ تو ہمارا جو خرچ ہے اس پہ چونکہ آپ جتنی لاغت کریں گے اتنا ہی تو اس کا فائدہ ملے گا بلکل بلکل تو اس چطر میں ہم لوگ بھی انوویشن ان ایکسلنس کر کے پروڈرام کیا گیا ہے جس میں ہم لوگوں کو پرساہیت کرتے ہیں کہ آپ آئیے جڑیے اور دیفنس میں آنے والے جو کچھ اپکرن ہیں اس کا آپ کنٹری میں نرمان کیجئے اور اس میں ہم آپ کو مدد کریں گے اس فنڈ سے اس کے بعد ابھی جو ہم لوگ ایک میک ون میک ٹو کا پروڈرام کر رہے ہیں جس میں لوگ سامنے آتے ہیں ان کو کسی میں 50% کی سہیتہ دی جاتی ہے کسی میں 90% کی سہیتہ دی جاتی ہے اور وہ بناتے ہیں پھر ان کے بنایا ہوئے چیز کو پھر ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس سب کے طرف میں ابھی لکھنی پرگتی ہوئی ہے اور اس کے پرنام بھی آنے شروع ہو گیا تو بھارت ابھی اس دیس میں آگے بھرا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بھی یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نیوکلئر میں اور سپیس میں تو آگے ہیں ہی بلکل باقی چھتر میں بھی اور کئی جگہ پر کام کیا ہے تو ان میں سے کوئی ایسا چیلنج جہاں رہا ہو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے مستدھات نگم کی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے یہاں سمال تھا تو ہمارے یہاں ایک چیلنج آیا تھا کہ ہم کس طرح سے جو ہمارے سب میرین ہے اس میں کام آنے والے کچھ ایسے چیز ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے تھے تو میں نے کیا کیا کہ اس کا جتنا بھی ریکوائرمنٹس تھا اس کو اسٹڈی کر آیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھا کہ جتنے آنے والے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ پورے ہمارے پاس تو ایک یوزنہ بنائی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ اس چیز کو ہم جو ہم ایک باہر سے پانچ گنے یا چھو گنے دام پہ ہم کنٹری میں امپورٹ کر رہے تھے اس کا نرمان ہم نے یہ ہی کر دیا ایسے بہت سارے ادارن ہیں ایک ایسے پروڈکٹ تھے جو ہمارے اسٹریٹیجک فیل میں آتے ہیں اپکرن کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں لیکن وہ چیز ہمارے دیش کے رکشہ کے لئے کافی مہت پورن ہے اس میں کام آرے میٹری ریل ہیں جس کا اگر آج ہم امپورٹ کرتے ہیں تو دس گنہ دام میں کرتے ہیں اس کا میں نے کنٹری میں ہی اتپادن کیا ہے میدھانی کے اندر یہ سب سارے بہت سارے چیلنج تھے میدھانی تو بھرا ہو ہے چیلنج سے اور بہت سارے ایسے چیز ہیں جو ہم لوگ اس کو بتا سکتے ہیں آپ آئے اور اپنے ان چیزوں کو جو میک ان 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 کی بات کرتے ہیں وہ آپ نے کر کے دکھا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں میرا اگلا سوال بھی وہی ہے سر کہ جب ہم بھارت کو کہاں پاتے ہیں میٹلز کی دنیا میں ہاں یہ بہت ہی محتفرن سوال ہے میٹل کی دنیا میں ہم لوگ نے کافی اس پہ یہ سٹیڈی کیے ہیں اور آج کے سمیہ میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے سپیسل ایلائز اور میٹیریلز ہیں جہاں ابھی بھی ہم لوگ کو دوسرے دیسوں پہ دیپینڈ ہونا پڑتا ہے تو اس کا ہم لوگ نے ایک کارن یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کی خپت بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ریایت ہے تو ایسے ایسے کام میں کارن ان سب کا اتپادن میں بڑھا ہے لیکن جیسا آپ نے کہا بہت سارا ایسے چیز ہے جس میں ہم کو اور آگے بڑھنا ہے تو اس دشا میں میدھانی بھی کافی کارج کر رہا ہے اور ہوسکتا اس پر آپ کی بچار ہے یہ تو کو نے ہم کو سکھا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کو ویڈ کے ٹائم میں بہت سارے ایسے سپلائی تھے جس کا دیس کچھ ہے تو مجھے کوئی پرولیم نہیں تو یہ سب نے لوگوں کو سکھا ہے کہ سیل فلائنس کے طرف آگے بڑھ ہو جس میں کی میٹری ریلز کا نیرمان بہت ایمپورٹنٹ ہے چونکہ میٹری ریلز آپ کا ایک بلوک ہوتا ہے بلکل اگر آپ کا بلوک بنانے کے لیے اگر آپ کس میٹری نو ہو تو کتنا بھی آپ ڈیجائن منا لیجائے بلڈنگ کا آپ کنس کریں بلکل نہیں اسی طرح سے جو میٹری بھومی کا ہے ہمارے جتنے بھی ہتھیار ہیں یا سازو سمان ہیں جو کی رکشا چھتر میں آتے ہیں چاہے سپیس میں آنے والے میٹری اگر یہ سب آپ کے دیش میں اپ لفظ ہے تو آپ ایک طرح سے کہ سکتے ہیں کہ ہم سر فلائن ہیں بلکل تو اس کی آوست سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جو مایکرو پروس چپس کے ایک سوٹیج ہو گیا جس سے ہماری اندسٹری افیکٹ ہوئی تو یہ سب لوگوں کو دھیان آکرشت کر رہا ہے کہ اب ہم سلف لائن کی طرف بر ہیں تو اس میں میٹریلز کا بھی کافی بڑا ایک بلکل میٹریلز کے بینا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہر چیز کی جو بیس ہوتی ہے جو 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 مٹریلز ہوتا تو آپ نے بہت اچھی بات کہی سر کی کوویڈ نے ہم ایک بہت بڑیاں چیز سکھائی وہ یہ ہے کہ ہم سیلف ریلائنس بنے اپنے ہر شیطر میں اور ہم اتنے سکشم بنے جس طرح سے ہم دوسروں کو دیا اسی طرح سے ہر شیطر میں ہم آگے بنے جی سر آج جب ہم بات کرتے ہیں مسائل کی گولہ باروت کی تو ان کے پروڈکشن کو لے کر میں بات کروں گے آج بھارت کہاں سٹینڈ کرتا ہے مسائل کے ٹیکنلوجی میں بھارت دنیا کے جتنے بھی ہمارے ایڈوانس کنٹری ہیں ان کے براور ہی ہے ہمارے جتنے بھی اتپادن ہیں مسائل کے وہ دنیا کے بہت سارے مسائل کے ایک یویلنٹ ہی ہے تو اس چھتر میں تو کمی نہیں ہے اس کا اتپادن ہی ہمارے دیش میں ہوتا ہے ہاں ان کے کچھ پارٹ پرجے کے اوپر ابھی ہم نربھر ہیں دوسرے کنٹری کے اوپر بٹ اس کی بھی ایک طرح سے جیسا میں نے پہلے بھی کہ رکشہ منطر آلہ اس طرح فوکس کر کے بہت سارے ایسے سکیم کرنا شروع کر دیا ہے اس چطر میں ہمارے کچھ پرولیم نہیں ہے اور دوسرے جو ریکوائرمنٹ ہے جیسے لڑاکو بیمان ہے ہمارے پاس اس کے اوپر کافی چل لائے کی کس طرح سے اس کا اتبادن پورا دیش میں کیا جائے تو اس پہ بھی کافی کام چل لائے تو مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے ہم اس کی طرف بھر رہے ہیں بٹ ابھی بھی اس چطر میں ہم کو کافی لامبا ایک سمیہ چاہیے اور جسے آپ نے دیکھا ریسنٹلی منسٹری آف ڈیفنس نے ایک اناؤنس کیا تھا کہ 76000 کروڑز کا جو پروکیورمنٹ ہے وہ ہم اپنے ہی کنٹری میں کریں گے اپنے ہی یہاں دیزائن کریں گے اپنے یہاں ہی پروڈکشن کریں گے ان سب کا جو انوالمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اگر اس طرح انوالمنٹ اور آگے بڑھے گا تو میرے خیال سے لڑا کو ویمان بگرہ بھی ہم لوگ خود بنا پائیں گے اور پوری طرح ایسے ہم کہیں ہم آتم نرب ہو جائیں گے ہر شیطر میں ہم ایسی کام نہ کرتے ہیں انویویشن کی تو انویویشن کی کیا پرکریہ میں کہوں گی جو ہمارے ڈیفنس کے سیکٹر میں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انویویشن کو ہم توجہ دیتے ہیں یا اسے ہم آگے بڑھاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح کی سٹریجی ہونی چاہیے انویویشن کو لے کر یہ ایک طرح سے ہمارے جو آج کے یو آور ہیں اور جو ہمارے سٹارٹ اپ کا جیسے کی آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں ابھی سٹارٹ اپ کا ایک طرح سے خور لگا ہوا ہے اور ہمارا دیش جو ابھی سو یونی کار کر کے جو کر چکا ہے یہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے کیول آپ کو ایک چیلنج دینا ہے تو جو ہائی ٹیک ہمارے انڈسٹری تھے میں دیفنس کی بات کرتا ہوں اس میں کیا تھا پہلے کہ ہم ان سب کو اپورچنیٹی نہیں دیتے تھے ایک طرح سے ہمارے جتنے بھی سب ایک طرح سے پروگرام کافی سگرٹ پروگرام ہوتے تھے آز منسٹری آف ڈیفنس نے چیلنج تھو کر دیا ہے لوگوں کے پاس اور بہت اچھے اچھے کام اس میں آرہے ہیں جس میں آرث سہیتہ دی جا رہی ہے ان کو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اتھپادن کریں گے تو لمبے سمیہ تک آپ کو بزنس بھی ملے گا تو یہ سب ہونے کے کاران یا آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے باہر میں ایکسپورٹ بھی ہوگا آج اگر انڈیا دیکھیں تو ہم ایک مسائل بھی ایکسپورٹ کرنے کے کگار پہ تو یہ سب جو ماحول بن رہا ہے دیس میں اس کے کاران انوویشن بھی بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس ایکیڈمن اسٹیٹوٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اس کے بارے میں آر ڈی ڈی بھی کافی ڈی مجھے لگتا ہے کہ ماحول بہت اچھا ہے اور اچھے ڈی ریکشن میں کام ہو رہے ہوں تو انوویشن سے جڑی بات ہم کر رہے تھے سر تو مدھانی میں ودی آر کو لے کر کس طرح ہمارے جو سیٹ اپ ہے اسی دیسہ میں کام کرتا ہے کس طرح سے میٹری جرز کے انوویشن اور ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ کے فیلڈ میں کام کیا جائے تو یہ سنٹر اف ایکس لنس نے اس چطر میں کافی اہم بھومکہ نیو رہا ہے کرونا کے کچھ انترال میں اس کی بھومکہ کچھ مند ہو گئی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پھر سے پک اپ کر لیا ہے اور ہم بہت سارے ایسے اکیڈمی انٹریجنس سے جورے ہوئے ہیں اور ان کے ایسی آکے ہمارے یہاں آتے ہیں جیسے کی میں اگزامپل دیتا ہوں میں انڈین دیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت سارے ایسے اکیڈمی سٹوٹس سے ہم جورے ہوئے ہیں تو ان کے سٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کنٹروبشن کر کے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نے ایک طرح سے اس کو ایک سنٹر آف ایکسیلنس کے تھو انٹریس ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہو جاتا ہے کہ ان چھاتروں میں اگر کسی ترے کا انٹریس ہے کسی ترے کی جگیاسا ہے کچھ جان چاہتے ہیں میٹلز کو لے کر تو بلکل جان سکتے ہیں سر اس میں کیا کسی پرکار کا ٹریننگ وگر ابھی دی جاتی ہے فر لیمیٹیٹ پیریڈ یا بس ایک طرح سے ان کا انٹرنس ہوتا ہے جو کبھی ایک مہینے کے لیے آتے ہیں کوئی تین مہینے کے لیے آتے ہیں کوئی چھے کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو اس فیسلیٹی کا پردان کرتے ہیں تاکہ کارج کو صحیح دھنگ سے کر سکتے تو کارکرم کے مادھی ہم سے جتنے ودیار تھی جتنے سٹوڈنٹس یہ کارکرم دیکھ رہے ہوں گے اگر وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کی میٹلز کس طرح یا انٹرنشپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ میدھانی سے جڑ سکتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی ٹریننگ آپ کو پروائیٹ کر جاتی ہے تو آپ اس میں جو جگیا سا ہے اس کو پور نہ کر سکتے ہیں تو سر یہ بہت اچھی ایک بات ہے ہمارے جو ودیارتھی ہیں جو بھاوی بھوش ہیں ہمارے دیش کا ان کے لئے بھی آپ ایک کارکرم کر رہے ہیں سر جب ہم بات کرتے ہیں ودیارتھی وں ہوتا ہے کہ آپ جس کارم کو یا جو بھی آپ کے انجینئرز کو ان کو آپ لے رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹرین کرنا اور ان کو ایک صحیح طرح سے بات آورن دینا تاکہ اس میں اپنے وہ ٹیلنٹ کا یوز کر سکے تو اس کے چھتر میں بھی ہمارا جو ٹریننگ ڈیویجن ہے اس کا ایک پیاس رہتا ہے کہ لوگوں کو سمیہ سمیہ پہ ان کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے لئے ہم جو ہمارے انٹرنل فیکلٹی ہیں ان کا اپیوگ کرتے ہیں کچھ فیکلٹی ہم باہر سے لاتے ہیں جس میں ان کو کی تقنیکی کے علاوہ باقی مورل کے علاوہ کے سکھ دے جاتی ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جن چاہیے کام کرنا چاہیے اور ریسنٹلی ہم لوگ نے میڈ کیریئر پریننگ پرگرام سٹارٹ کیا تھا جو لوگ اپنے کیریئر کے میڈل میں پہنچ چکے ہیں وہاں لگتا ہے کہ ان کو کرنے کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو ایسے ایسے پروڈام کا ہم لوگ آئیوجن کرتے ہیں اس کے علاوہ جس کو سکل ٹریننگ چاہیے جس پھل میں کام کر رہا ہے اس میں ہم بہت سارے ایسے ٹریننگ سٹیوٹ سے جڑتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے رہتے سر آپ کے کار کار کے دوران کن نئے پروڈیکٹ پر آپ نے کام کیا اور سفلت پر آپ کی ہمیں کچھ بتائیے ہاں یہ بہت ہی اچھا سمیہ رہا ہے ہمارے لئے کوویڈ میں ہم نے جو آپ پروڈیشن تو کیا ہی لیکن پروڈیکٹ بھی کافی اچھے چلے جس کا ایک پرینام ہے ہمارے ہیدر آواز اسطح جو ہماری فیکٹری ہے اس میں ایک وائیڈ پلیٹ مل کر کے پروڈیکٹ آیا ہے اور یہ دنیا کا اور بول سکتے ہیں برا ہی یونک فیسلیٹی ہے جس کے اندر ہم جتنے بھی ہائی این میٹیریلز ہیں اس کو ہم رولنگ آرم فورسز کے لئے کام آتے ہیں آرمر پلیٹ ہو گیا اس کے اندر ہم سپیسل آلوائز جتنے ہیں اس کا نرمان کر رہے ہیں اس کی اس تھاپنا ہم نے سچارو روپ سے کر دی ہے اور کارج کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہمارا کافی دنوں سے اور اس کا بھی سنچالن شروع ہو گیا تو یہ سب جو تین پروجیکٹ تھے اور بہت سارے جو انٹرنل پروجیکٹ تھے ان سب کا بھی ہم نے سنچالن کر دیا اور ایک نئے ایک آدھونک پلانٹ لے کے آرہے ہیں جو کی کیول ٹائٹینیم کا پروجیکشن اس میں ہوگا اور ٹائٹینیم ایلائز آج کے ریٹ میں ایرو سپیس کے لیے بہت ہی مہت پرن ہے بلکل اس کا ہم لوگ اتپادن اس پلانٹ میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے لیکن جو کمپلیٹ ہو گئے اس پروجیکٹ ہے اس پر ہمارا ابھی بلٹ پروف جیکٹ بڑا پپولر ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ جب ہم آپ نے دیکھا وقت اپنے آرم فورس کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایک طرح سے وہ ڈھال بن کے آتا ہے جب وہ ہمارے فیلڈ میں فائٹ کرتے ہیں تو اس کوئرمنٹ کافی ہے تو ہم لوگ نے ایک نئی ٹیکنلوجی ڈیولپ کی تھی جو ایٹومک دیپارٹمنٹ اف ایٹومک انرجی کے جو انسندھان کیندر ہیں بھاوہ ایٹومک رسل سینٹر وہاں سے ٹیکنلوجی لے کے آئے تھے اور اس کا نرمان ہم لوگ کو روح تک جو ہماری فیکٹری اس میں کرنا شروع کر دیا تو یہ کافی اچھا ایک طرح سے ملٹ روپ جیکٹ ہے چونکہ وہ بیس پرسنٹ پندرہ بیس پرسنٹ لائٹر ہے اور اس میں جو پروڈیکشن لیول ہے وہ کافی اچھا ہے چونکہ آپ سمیں سمیں جیسے سمیں بیٹھتا ہے پروڈیکشن اس کی جو چھمتہ ہے اس کو بیٹھانی پروڈیکشن چھمتہ برانی پڑتی ہے اس فیل میں ہم نے کام کیا ہے اس کے پینام بھی اچھے آیا ہے لیکن اور آگے بہت کام کرنا ہے تو سر آپ نے یہ بتایا کہ آپ دیش کے جو سینک ہیں جو سیما پر ہماری سرکشہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو آپ نے بہت بڑیا آجار بڑایا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں اپنی سرکشہ کر سکیں جاکیٹ کے مادہم سے سر ایسے ہی سماج کے لیے آپ کس طرح کی سوویدھائی مویعیہ کرا رہے ہیں مدھانی کے مادہم سے سماج کے سرکر میں ہم جو ہمارے آس پاس کے لوگ جو گریب فیملی ہیں جن کو جو میڈیکل کی سوویدھا کافی ان کے لیے دور لب ہے اور دور ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا پرائیمری ہیلتھ کیئر سینٹر بنا دیا سی ایس آر کے تحت اور وہ بھلی سوزار روح سے بھی کام کر تو یہ ابھی ساروح سے سٹارٹ چلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک میں بہت بری اپ لفظی ہے بلکل جو لوگوں کو دینا اس کے علاوہ باقی جو ہمارے جو اسکولز ہیں اس میں بنچ دینا ٹوائلٹ کر انڈوان کر نام یہ سب ہمارے کافی دنوں سے چلی رہا ہے تو یہ سب ورک ہم لوگ کر رہے ہیں ریسنٹلی کوویر کے ٹائم میں ہم نے ایک پروڈک ڈیولپ کیا تھا جو کی وینٹیلیٹر میں کام آنے والے ایک پروڈک کا ڈیولپ منٹ کیا تھا وہ بھی کافی سوٹ ٹائم میں کیا تھا یہ سب طرح کے جو ریکوائرمنٹ ہیں سو سائیٹی میں ہم لوگ کرتے رہتے سر آپ کے آنے والے سمی میں نئے پروڈک کی میں بات کروں گی کی کن کن پروڈک پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں جو مین فوکس ہے پورے رکشہ منترالے کا اور وہ میدھانی کا بھی ہے کی کس طرح سے جو میٹیریلز کے چھتر میں آت نفر ہوا جائے تو جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ میٹیریلز جو باہر سے آ رہے ہیں اس کے نیرمان کی طرف ہم کام کر رہے ہیں جو 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 نیلور میں آرہا ہے تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کافی بڑا پروڈک ہے اس اس کے علاوہ ایک اور ہم لوگ کا ہے کچھ کمپوزٹ جو میٹیریل ہے اس کے اوپر کام کریں تو ان سب کے طرف ہے اور اپنی جو اتبادن چھمتا ہے اس کو برہا کے اور جو لکش ہے ہمارے منترالے کا کہ دو ہزار پچیس تک ہم لوگ پانچ بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کریں تو اس کے چھتر میں بھی ہم لوگ اس کے طرف کام کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ کی طرف کافی یہ ہے اور جو اتبادن بھی جو ہمارا ڈومیسٹک ہے اس کو بھی ڈبل کرنا ہے یہ دو لکش ہے جو ہمارے منترالے نے ہم لوگ کو دے رکھا ہے جتنے بھی ہمارے ڈیفنس سے جورے ہوئے ایک آئیز ہیں تو اس مدھانی بھی اس طرح سے کام کر سر ویسے تو آپ کے بارے میں جب میں نے جانا تو میں نے آپ کی فیملی سے بھی بات کی حالکہ میں نے اس کی پرمیشن آپ سے نہیں لی تھی لیکن میں نے پایا کہ جتنے اچھے انسان آپ ہیں آپ کا مردو سوہا ہے جس طرح سے آپ اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ ہستے اور ملتے جھلتے کام کروا لیتے ہیں اور کرتے ہیں اس طرح سے فیملی میں بھی جب میں نے پوچھا آپ کے بچوں سے کہ آپ ریٹ کرتے ہیں اپنے وائف کلپنا جی نے یہ mention کیا کہ وہ سماج کے لیے سمرپت ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں اسی لیے ہم زیادہ disturb بھی نہیں کرتے ہیں اور جتنا سمیں ملتا ہے ہم اسے خوشی enjoy کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا سر ایک وقت اپنے آپ جب نکھر کر آتا ہے اور اور ساتھی ساتھ کمپنی کو بھی جہاں پر اتنے سارے امپلوئیز ہوتے ہیں سبھی کو سیٹسفائی کرنا اتنے سارے یونینز بھی ہوتے ہیں آپ کے ہاں پر ان سبھی کو ساتھ میں لے کر چلنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہوتی ہے جو آپ سفلتا سے کر رہے ہیں سر ایک سندیش میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمارے جو ودیار تھی ہیں ان کو دے کہ کس طرح سے وہ اگر اپنے جیون میں کچھ پانا چاہتے ہیں کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں میں تو یہی سندیش نہ چاہتا ہوں کہ آپ جہاں من پسند کا کام کیجئے اور پیرنٹس بھی ان کو سپورٹ کریں اس میں اور اس سے ہی ہمارے دیش میں جو جتنے بھی ڈائریکشن سے فیلڈ میں ان سب کا آگے برہے گا چونکہ جب تک آپ بیلنس نہ کریں گے تب تک آگے نہیں برہے گا تو اور یہ بھی جرور ہے ہمارے بھارت برس کے جو یو پیری ہیں ٹیلنٹ ہیں وہ دنیا کے کسی بھی دیش وں سکتے ہیں اور ایک اچھا نام بھی کما سکتے ہیں تو شروط یا ودیارت ہوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ بلکل کرتے رہیے اسی دشا میں آگے بڑھئے اور اس کو اس طرح سے کریے کہ آپ سب سے یونیک ہو آپ کا جو سوچ ہے یا بہت بہت دھنیوات اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے میدھانی آگے بڑھ رہا ہے وہ اور آگے اور نئی اچھائیوں کو چھوٹا رہے اور ہم نئی جانکاری لے کر پھر اپنے درشکوں کو دکھاتے رہیں گے دھنیوات آپ کا بہت بہت دھنیوات اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ لوگ اتحاس پڑھتے ہیں کچھ لوگ اتحاس لکھتے ہیں اور برلے ہی ایسے ہوتے ہیں جو اتحاس رچتے ہیں آج کے ہمارے وششت اتی تھی انہی میں سے ایک تھے یہ وہ اتحاس کا پنہ ہے جو آنے والے بھوشی کے اتحاس میں ہم پڑھیں گے درشکوں آپ سے لیتی ہوں آج کے اس کارکرم سے ودا پھر ہوگی ملاقات ایک نئے سفر پر ایک نئے کارکرم میں ایک نئی شکشیت کے ساتھ تب تک الویدہ ہیدراباد آداب ہیدراباد